رمضان تجلا و ابتسما تبا للا عبد اذا تنما اگر کوئی خاتون حاملہ ہو آخری مہینوں میں ہو تو کیا کشرودے چھوڑ سکتی ہے چونکہ وہ زیادہ دیر تک فوکی نہیں رہ سکتی اگر حاملہ عورت وہ بھی آخری ایام میں ہے زیادہ دیر تک فوکی پیاسی نہیں رہ سکتی اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو کیا وہ روضہ چھوڑ سکتی ہے دو شکلیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو تکلیف کا تجربہ ہے اس لئے روضہ رکھتی ہی نہیں روضہ چھوڑ دیتی ہے روضہ نہیں رکھتی اسلام میں اس کے لئے جائز ہے کہ اگر ایسا اس نے اگر اس کو تکلیف ہے یا اس کو تکلیف تو نہیں داکٹر نے محتویٰ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بچے کو تکلیف ہوتی ہے بچے کے لئے خطرہ ہے تو خطرہ اسلام میں لا ضرار ولا ضرار ہے خطرے کے کوئی چیز مول نہیں لینی چاہیے اگر ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے لئے خطرہ یا بچے کے لئے خطرہ ہے تو روضہ چھوڑ دے گی لیکن اگلہ رمضان آنے کے پہلے پہلے تک اس روضے کی قضاء اس کے لئے ضروری ہوگی اور دوسری شکل یہ ہے کہ حاملہ عورت روضہ رکھ لی دو چار گھنٹے روضہ بھی رکھ لی دو پہر تک روضہ رکھ لی اس کے بعد بھی روضہ ہے روضہ رکھ لینے کے بعد اگر اس کو تکلیف شروع ہوئی تو کیا روضہ توڑ سکتی ہے یا کہ نہیں توڑ سکتی ہے یہ ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے یہاں لوگ بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ادھر کی بینا پر صبح سے روضہ چھوڑ دے تب تو جائے دے لیکن اگر روضہ رکھ لے پھر درمیان دن میں روضہ توڑے گا تو وہ پھر غلط ہوتا ہے تو اس لئے ہاں میں یہ بتاہت اس لئے کر دی رہا ہوں تاکہ جہالت اور لاعلمی دور ہو جائے اگر حاملہ عورت نے روضہ رکھ لیا حمد کیا لیکن اب دن میں کسی وقت اس کو ناقابل برداست تکلیف ہونے لگی یا ایسی تکلیف کہ جس کی وجہ سے بچے کا کوئی خطرہ ہو تو ایسی صورت میں جب بھی تکلیف شروع ہوگی چاہے اول نہار ہو یا اوسط نہار یا آخر نہار عورت کے لئے جائے دے روضہ توڑ دے کھانا پینا شروع کر دے کوئی مضاقہ کوئی حرج نہیں ہے بس جو روضہ اس نے چھوڑی ہے اگلہ رمضان شروع ہونے کے پہلے پہلے سال بھر میں کبھی بھی اپنے روضہ کوئی خضا کر لے گی اور جو روضے چھوڑ جاتے ہیں ان کی خضا کرنے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ مسلسل لگاتار آپ خضا کرتے رہیں بلکہ آپ دنمیان میں گیب بھی کر کے ایک دن روضہ خضا کر لیا دو روضے کی خضا کر لیا پھر دو تین دن آپ نے چھوڑ دیا پھر اس کے بعد انسان اپنے حصولت اور آسانی کے اعتبار سے خضا کرے گا ایک وقت میں لگاتار مسلسل ہی روضہ کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے اسی طرح سے بہت سارے بھائی یا ہماری بہنیں ان کو وہ حالت حمل سے نہیں ہے کسی اور بیماری میں ہے کچھ اور ان کو مشکلات ہوتی ہیں روضہ رکھ لیتے ہیں لیکن دن میں روضے کی حالت میں جب تکلیف ہونے لگتی ہے تو وہ بڑی مشکلات میں گھر جاتے ہیں ان کے دل و دماغ میں بات ہوتی ہے لاعلمی کے بنا پر کہ اگر صبح سے روضہ چھوڑ دی ہوتے تب تو کھانا پینا جائز تھا اب اگر ہم نے روضہ رکھ لیا اور درمیان دن میں روضہ توڑیں گے تو ہم گنے گار ہو جائیں گے یہ نظریہ بلکل غلط ہے یہ سوچ بلکل بیکار ہے انسان روضہ رکھ لیتا ہے اگر روضے کی حالت میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے جب بھی تکلیف شروع ہوگی وہ روضہ توڑ دے گا کوئی مضاقہ کوئی حرج نہیں کوئی کفارہ نہیں فدیہ نہیں صرف اگلے رمضان کے پہلے تک اس روضے کی قضا کرنی پڑے گی اس لیے بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر روضے دار انسان ہے رمضان کا مہینہ ہے روضہ رکھنا فرض ہے اگر کسی بھی مریض کو کبھی روضہ رکھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کبھی روضہ رکھتا ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ روضہ رکھ لے ہر روضہ رکھے اور نیت یہ کر لے کہ اللہ میں روضہ رکھ رہا ہوں یا میں روضہ رکھ رہی ہوں لیکن اگر تکلیف ہوگی تو میں روضہ توڑ دوں گی اگر روضہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالی خوش عبادت ہو گئی اگر بیماری میں اگر تکلیف ہونے لگی روضہ توڑ دے گا تو سران کوئی مضاقہ کوئی حرج نہیں چاند سے روضہ ہو جائے اللہ تعالی کی مہربانی اور اگر روضہ نہ ہوا روضہ توڑ دے گی اپنا شران کوئی مضاقہ کوئی حرج نہیں ہے